اور گازے بات میں بی جے پی کاری کرتا گجیندر اُرفق گجی بھاٹی ہتیاکان کا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے شاپ شوٹر نریندر پار کو گرفتار کر لیا ہے ایس پی کے نیترط میں شاپ شوٹر کی گرفتاری ہوئی ہے ایس ایس پی دو پہل دھائی بجے پولیس رائنگ میں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس ہتیاکان کے خلاصے کو لے کر یہاں پر وستار سے جانکاری دیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ جو پوکھی منتری ہے کہشو پرساد موری انہوں نے بھی کہا تھا کہ جل سے جل اس ماملے کی جانچ ہو اور ترنت جو ہتیا رہے ہیں انہیں پکڑا چاہے تو فیلحال شاپ شوٹر پکڑ میں آیا ہے تو گجیندر اُرفق گجی بھاٹی اور ان کے ایک اور ساتھی کو گولی ماری گئی تھی جس میں گجیندر بھاٹی کی جانچ چلی گئی تھی تو فیلحال نریندر پاجو کے ایک شاپ شوٹر ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے تب پوچھتات میں اپنے جو پریس کانفرینس ہوگی اس میں پولیس بتائے گی کہ آخر شاپ شوٹر نے کس کے اشارے پر اس ستیاکار کو انجام دیا تھا کیا جن دو لوگوں پر یہاں گولی برسائے گئی تھی دونوں ان کے نشانے پر تھے یا پھر کیول گجیندر بھاٹی کو ہی مارنے کے لیے بولو کہ یہاں آئے تھے سنجے گری ہمارے ساتھ ہمارے سمباتاتہ جن رہے ہیں تو سنجے کیا کچھ ابھی کہہ سکتے ہیں فیلہا جو شاپ شوٹر کی گرفتاری ہوئی ہے کیونکہ ابھی بہت کچھ پولیس بتا نہیں رہی ہے دیکھیں پولیس کے لیے بڑی کامیابی ہے جس طرح سے باجپانیتا گجیندر بھاٹی کی اتیا کی گئی تین دہار ہے کھولاک شہتر میں اس کے بعد سے پولیس پر لگاتا ہو جو ہے وہ پارٹی اس طرح سے بھی دباؤ بنا ہوا تھا کہ جب سے جل جو اپرادیاں وہ گرفتار کیے جائیں تب سے پولیس کی علاقہ لگتی میں اپرادیاں کو کدھر پکڑ میں جھوٹی تھی آج پولیس نے نریندر بھوجی جو کی پورو ویدھائی کامر پاک شرما کا پیسو رہا ہے 2015 میں بھی یہ جیل گیا تھا پورو پاشا دتیا گان میں اسے آج پولیس نے گرفتار کیا ہے ساتھی پتائے جارہا کہ اس کا ایک خاتھی اور پولیس کی گرفت میں ہے اور سمبھاوے کی جلد ہی کیونکہ جو حیفہی ارزلٹ کرائی گئی تھی اس ماملے میں اس میں پورو ویدھائی کامر پاک شرما کو نامجد کرائی گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ 10 لاکھ روپے کی شروعتی دے کر کامر پاک شرما نے یہ حسن کروائی ہے تو سمبھاو ہے کہ جب بھی پورو ویدھائی بھی پولیس کے گرفت کروں گے بلکل تو سنجے کیونکہ دھائی بجی پریس کانفرنس رکھی ہے تو چلیے اور بستار سے اس فقط جانکار دیں گے حالانکہ جو بڑے خلاص ہیں وہ آپ نے بتا دی ہیں کیا کچھ کامیابی پولیس کے ہاں پر ملی ہے بہت دو شکریہ سنجے آپ کا جانکاری کے لئے